عام طور پر خواتین سلائی کڑھائی کے ذریعے گھر کی کفالت کرتی ہیں لیکن چاند بی بی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ بلا جھجک پیٹرول پمپس پر فیولنگ کی نوکری کیوں ترجی دی ہے چاند بی بی اور ان کے ساتھ کام کرنے والی دیگر خواتین سے متعلق کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں سب تر اب بات اچھا کام ہے اور اچھا لگتا ہے چاند بی بی کو جب مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے نوکری کے لیے کلیفورٹن پر واقع پیٹرول پمپ پر فیولنگ کا انتخاب کیا وہ کہتی ہیں محنت کرنے میں شرم کیسی اچھا کام ہے اور اچھا لگتا ہے یہاں پر کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں اس میں کوئی شرم نہیں چاند بی بی کے ساتھ اس پمپ پر دیگر چار خواتین اور بینگ ہیں جن میں ایک برگر قوت گوجائی سے محروم ہے لیکن وہ ساتھین کے لیے آئل کنونسنگ کرتی ہیں شازیہ بھی یہاں اپنے کام سے مطمئن ہیں ہماری آنٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے فیولنگ کرتے ہیں ہم لوگ صبح آنٹھ کے چار بجے تک شام اس میں ہم کو بریک ٹائم ملتا ہے لنچ ٹائم ملتا ہے نماز کا ٹائم ملتا ہے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے میرے ہزبین تو اس وجہ سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ملے گی پیٹرول پمپ پر آنٹھ گھنٹے کے بعد ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر گھر پر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے پھر ہم لوگ اپنا خود تیار ہو کے آتے ہیں یہاں پر اس کے بعد گھر جاتے ہیں پھر وہی دینا ہے اور سب کچھ ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے گفت خلال کے لیے کوشن یہ خواتین معاشرے کو بتا رہی ہیں کہ محنت میں کوئی آر نہیں پیٹرول پمپا مردوں کے شان بشانہ کام کرتی ہے خواتین نہ صرف گھر کی کفالت کر رہی ہیں بلکہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں کیمرمین قیصر عباس کے ساتھ سب در عباس آچ نیوز تراجی